شاداب خان کو ویلڈن کہنے کو بھی دل کرتا ہے لیکن جب بابر آزم کا کیس پکڑا ہے تو شاداب خان کو گالیاں دینے کو بھی دل کرتا ہے کہ یار کیسے کینگ کا کیس پکڑ لیا تم نے اور کیسے صرف پچیس رنز پر بابر آزم کی اننکس کا خاتمہ کر دیا شارٹ بہت زبردست تھا بہت بریلینٹ قسم کا شارٹ تھا لیکن شاداب خان کا کیس بھی اتنا ہی شاندار قسم کا تھا شاداب خان کو ویلڈن ہم کانگریچولیٹ کریں گے بکوز اس نے بہت زبردست قسم کا ڈائیونگ کیس پکڑا ہے این ٹائم پر جمپ لیا ہے این ٹائم پر جمپ کر کے کیس کو دونوں ہاتھوں سے گریب کیا ہے بابر کی اننکس کا کر دیا ہے خاتمہ پچیس رنز بائیس بالز پر لیکن اس کے باوجود بھی بابر آزم ایک ریکورڈ بنا کر گیا ہے اور میں ہزار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بابر آزم جو بھی اننکس کھیلتا ہے کوئی نہ کوئی ریکورڈ وہ کریئٹ کر کے ہی جاتا ہے آج کے میچ میں بابر آزم نے کون سا ریکورڈ اچیو کیا ہے کون سا ریکورڈ بنایا ہے اسی پر ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزیٹ کر کے آ رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ایک بھائی ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی آپ لوگ لازمی سے کر دیجئے جس وقت بابر آزم نے سیکنڈ لاسٹ میچ میں فورٹی سکس رنز کی اننکس کھیلی تھی ملتان سلطانس کے گینس اس میچ میں بابر آزم نے جو ٹوٹل بابر آزم کے رنز کی کاؤنٹنگ تھی وہ ہو گی تھی پانچ سو چوالیس رنز بابر آزم نے ٹوٹل اس بار کے پی ایس ایل میں بنا لیے تھے جس کے بعد بابر آزم کو ضرورت تھی فورٹی فائیو رنز کی پینتالیس رنز کی ضرورت تھی کہ وہ فخر زمان کا جو اب تک کا ہائیسٹ رنز سکور ہے جو ہائیسٹ سکور فخر زمان کا پانچ سو اٹھاسی پی ایس ایل کے کسی بھی ایڈیشن میں اس کو بریک کرنے کے لیے بابر آزم کو چاہیے تھے 45 رنز لیکن بابر آزم نے بنائے ہیں صرف 25 رنز آج کے میچ میں اور بابر آزم کے یہ 25 رنز بھی ایک ریکورڈ ایچیو کر کے ہی گئے ہیں وہ کون سا ریکورڈ ہے جناب وہ ریکورڈ ہے کہ بابر آزم آج کے میچ میں 25 رنز بنا کر پی ایس ایل کی ہسٹری کے سیکنڈ ہائیسٹ رن گیٹر ان ایس سیزن بن چکے ہیں پہلے بھی بابر آزم ہی تھے پہلے بھی بابر آزم ہی تھے 554 رنس کے ساتھ 554 رنس کے ساتھ بابر آزم پہلے بھی مطلب سیکنڈ سپورٹ پر تھے لیکن اب اپنی اسی سپورٹ کو اور زیادہ بیٹر کر لیا ہے بابر آزم نے جہاں پر 554 رنس تھے بابر آزم کے کسی بھی ایک سیزن میں پی ایس ایل کے وہاں پر اب ہو چکے ہیں 569 رنس اگر بابر آزم آج کے میچ کو جیت لیتی ہے مطلب پشاور ظلمی کی ٹیم جیت لیتی ہے پھر بابر آزم کے پاس ایک اور اپرچونٹی آ جائیں گی کہ بابر آزم جو ہے وہ بیس رنز اور بنا لے تو وہ ہائیسٹ رنگ گیٹر بن جائے گا اور اس لسٹ میں بھی جہاں پر فخر زمان کا نام ہے اس لسٹ میں بھی بابر کا نام ہی ہوگا اس لسٹ میں بھی بابر آزم ہی ٹاپ رنگ گیٹر ہوگا لیکن اس وقت بھی بابر آزم اس لسٹ میں 569 رنز پر پہنچ چکے ہیں اگر آج کے میچ بابر کی ٹیم جیتی ہے اور ہم سب لوگ دعا کر رہے ہیں کہ بابر کی ٹیم جیت جائے بیکنس پشاور اور ملتان کا فائنل دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے ہم سب لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے فائنل میں پشاور اور ملتان کی ٹیم کا آمنہ سامنا ہو اور پھر جو بھی جیتے وہ بات کی کہانی ہے لیکن بابر آزم کی ٹیم کو فائنل میں پہنچنا چاہیے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا پشاور ظلمی نے بابر آزم نے ایک زبردست شاٹ مارا تھا پہلی بار نصیم شاہ نے بابر آزم کو آؤٹ کیا ہے پی ایس ال کے اندر اور یہ پہلا وکڑ تھا جو نصیم شاہ کو ملا ہے بابر آزم کا وکڑ پہلا تھا بٹ بابر آزم پلیڈ ریلی ویل اچھی کوشش تھی اچھی اننگز کھیل رہا تھا لیکن وہ بریلینٹ کیچ ہے بھائی شاداب خان کا جس کے بعد بابر کی اننگز کا ہو گیا ہے خاتمہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ بابر آزم کی لیم فائنل میں پہنچے یا نہیں پہنچے کمنٹس میں آ کر لازمی سے بتا دیجئے ویڈیو کا لائک چینل کو سبسکر بھی کر دیجئے